اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستانی ڈراما سیرل ایک ستم اور کے آنے والے اپیسوڈ کسٹ نمبر چھے کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتائیں گے اس کے بارے میں آپ کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں گے تو اس دلچسپ اور اہم معلومات کو مکمل تفصیل سے جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کا اندر تک لازمی دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس ویڈیو کا لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گدارش ہے کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تک کہ ایسی مزید ویڈیوز بنانے کے لیے ہماری حوصلہ اوزی ہو سکے ڈراما سیرل ایک ستم اور میں اشنا اور اس کی امی کو آخر کر شجاعت انکل پیار سے منا کر انہیں لے تو آئیں گے مگر سبھی گھر والے بہت ہی جلد ان کو پھر سے نکالنے جا رہے ہیں جب اگلی قسط میں یہ دونوں گھر پہنچیں گے تو سارے گھر والے انہیں دیکھ کر حیران رہ جائیں گے زینب آنٹی وہاں مسکراہت ظاہر کریں گے مگر آگے سے انہیں کوئی رد عمل نہیں ملے گا اشنا کو دیکھ کر سفیان بہت ہی خوش ہو جاتا ہے سفیان انہیں کہتا ہے کہ آپ دونوں پہلی بار اس گھر میں رہنے آئی ہیں کسی کو اس بات سے فرق پڑتا ہے یا نہیں مجھے آپ کے آنے پر بہت خوشی ہے اشنا اور سفیان ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو ہی جاتا ہے دونوں کی پیار بھری باتیں سن کر سفیان کی ماں سفیان پر چلا اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے دل میں اتنی ہمدردی کیوں ہے زینب آنٹی جب کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے تو سفیان کی ماں اسے تنگ کرتی رہتی ہے اور مہناز بھی اسے دھکا مارتی ہے پھر آپ کو دکھایا جائے گا کہ صدف بھی اشنا پر چلا اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک طرف تم پر سفیان بھائی مرے جا رہے ہیں اور ہزیفہ پر بھی چلاتی ہے کہ تم بھی اس کی تعریفوں کے پل باندے جا رہے ہو اشنا بھی آگے سے کہتی ہے کہ ہوش میں رہ کر بات کرو میں اپنے کردار پر ایک بھی لفظ نہیں سنوں گی صدف وہاں سے ڈرامے کرتے ہوئے نیچے بھاگ آئے گی اور مہناز آنٹی اور صدف کی ماں اشنا اور اس کی ماں کو گھر سے نکالنے کا فیصلہ کر لیتی ہیں اشنا بھی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہاں پر نہ آئیں یہاں ہماری کوئی عزت نہیں اس طرح سے جلد ہی اشنا اور اس کی ماں الگ ہو جائیں گے دوسری طرف شہروز بھی نئی سے نئی چالیں سوچ رہا ہوتا ہے اور اپنی بیوی سے انگیجمنٹ رینگ کے بارے میں پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ امی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کہتا ہے کہ اگر انہوں نے تمہیں وہ رنگ نہ پہنے ہوئے دیکھا تو وہ ناراض ہوں گی اس کے بعد زریشہ وہ رنگ واپس پہن لیتی ہے شہروز کی ماں جب بھی زریشہ اوفیز آنے لگتی ہے تو اسے پیار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ دھیان رکھنا اپنا آخر کار شہروز اور اشنا کا آمنہ سامنا بھی جلد ہی ہونے والا ہے اشنا جب کولی جانے کے لیے سڑک کروز کر رہی ہوگی تو اس کے شہروز کی گاڑی کے ساتھ ٹکر لگتی لگتی بچے گی یہاں پر ان کے درمیان جو رنجیش ہوں گی یہ بات سوفیان کو بلکل برداشت نہیں ہوگی کہ شہروز ایسا کیوں کر رہا ہے اور اسی بات پر وہ شہروز سے جھگڑے گا بھی تو آج کی اس ویڈیو کے لیے تو بس اتنا ہی تھا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر لیں اگر آپ اس قسم کی مزید ویڈیو سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے تک کہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے اور اگر اس ساری ویڈیو کے بالے میں آپ کو کوئی بھی سوال دیا رہے ہیں تو اس کا ہزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہم اپنی اگلی آنے والی ویڈیو میں آپ کو اس سوال کا جواب ضرور دیں گے شکریہ